شہر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے بتائیں جہاں تنخواہوں کے خلاف احتجاج جاری ہے مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے سے جو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں اور یہاں پر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی طرف سے یہاں پر ایک احتجاج کیا جارہے ہیں اور اس وقت یہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ پارلی میک ہاؤس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور یہاں پر پولیس کی جانتے سے بترین شہرنگ بھی کی جارہی ہے اور یہاں پر ساس رہنا بھی مشکل ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ملازمین موجود ہیں جن میں خواتین بھی موجود ہیں اور شہرنگ کی وجہ سے بعض ملازمین یہاں پر ریوش بھی ہو چکے ہیں کچھ ملازمین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور شہرنگ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام رانا اکبال نون ہے میں پورپادستان کے ایپٹا ایپٹا الپاکستان قرار کو ہوتی جنگر سیکرٹی جنرل ہوں ہمارے ساتھ محکومت نے متواتف تین دفعہ مداقرات کیے اور وعدہ بھی کیا کہ آپ لوگوں کے جو مطالبات جائد ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نے یہ ڈیڈلین آج سے ایک مینہ پہلے کی دی تھی کہ اگر ہمارا نوٹیفکیشن کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو نہیں لے کر آئے گئے لیکن ہمیں مجبوراً آج یہاں پر لوگوں کو لے کر آنا پڑا چارے صوبوں عداد کشمیر سے تمام سرکاری ملازمین یہاں پر موجود ہیں اور یہاں آ کر ہمیں ایسے لگ رہا ہے ڈی چوک پر کہ جیسے ہم انڈیا سے آئے ہوئے ہیں ایسے ہمارے ساتھ شیخ رشید ودیر داخلہ نے ظالم اقتام کیا ہے کیونکہ اسے احساس نہیں ہے بغیرت کو کہ یہ ہم آپ کے سرکار چلانے والی یہ مشینری ہے جن کے ساتھ پر یہ گلم کر رہے ہیں کیونکہ اس کو اس لیے بھی احساس نہیں ہے نہ اس کی کوئی احراد ہے نہ کوئی اس کا حدید اور رشتہ دار ہے تو ہم ودیر آدم پاکستان کو دارش کرتے ہیں کہ آپ خود انٹرفیار کریں اور فوری ہمارے جس نے بھی یہ حکم دیا ہے شلنگ کا اس کے خلاف ایکشن کریں اور ہمارے مطالبات کا نوٹفیکشن کریں ودیر آدم صاحب ہم نے آپ لوگوں کو بوٹ دیا ہے ان سرکاری ملاغمین نے آپ کو ودیر آدم بنایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ ہم انڈیا سے آئے ہوئے ہیں ہندوستانی ہیں ہمیں مسلمانی نہیں سمجھا گیا کیونکہ پورے ملک کی مشینری چلانے والے یہی سرکاری ملاغمین ہیں آپ لوگ اس کو انٹرفیار کریں اور شیخ رشید کو کہیں کہ انسان بنے بندے کا بطر بنے یہ کیا کر رہا ہے وہ ہمارا حق ہے ہمارے بچوں کا حق ہے ہم وہ لینے ہیں کیا ہم پہ مقابلہ کرنے ہیں پورا امان اتجاج ہے پورا امان بات کرنی تھی ہم نے نوڈیفکیشن ماننا تھا ہم نے کیا کرنا تھا لیکن ہمارے ساتھ بہت بہت زلم کیا ہے ہمارے ساتھ لیڈی سی وہ ان کے ساتھ بھی نظر پہ ظلم ہوا ہے ان کے بچے ساتھ تھے تباہ لوگ بے ہوش ہے اور یہاں پر تڑپ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سبزیوں کا ہار پینا ہوگا ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ کی کیا مطالبات ہیں آپ نے یہ سبزی کا ہار کیوں پینا ہوگا ہے میں فیسکا بھائی رکے سی پہ آوچ نوڈیو سیڈیو سے ہوں انہیں سبزیوں میں ہی ہوگیاں ہوں ہمارے گری میں پنچنو مر آدمی ہوں میں پنچنو مریز فرنہ کے ساتھ تھا ہوں کنچن ہوں ہوں ہمارے بچے ہیں ہم بہت پریشان ہوں میں ہارڈ کا مریض ہوں ہایتیا کے لیے ہوں ہمارے اوپر شل فرنگیاں ہمارہ لیڈیز دی ان کی بیٹی ہوئی ہیں میں بہت مشوہ ہیں پر گہلت مند ہو بڑی شرم آتی ہے شرم کرو یا کرو یا کرو بہیارت نہ بنو میں یہی قرام دیتا ہوں اس کے ذاتی جی یہ ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے یہاں پر جو ظاہرین ہیں جو مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان فیل فور اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے تاکہ ہم یہاں سے اپنے گروہ کو لٹیں اور شکریہ آپ نے تفصیلہ سیاہ کا کیا اور ایڈیشنل آئی جی ہیدراباد ڈاکٹر جمیل احمد کی اہدایت پر ہیدراباد پولیس کی جانب سے پیشاور گدہگروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں ازر ازوی کی ریپورٹ گدہگری کو موظف معاشر میں برا سمجھا جاتا ہے اسی حوالے سے ہیدراباد اور اس سے متصل ظلوں کو پیشاور گدہگروں سے پاک کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی ہیدراباد ڈاکٹر جمیل احمد نے پولیس کو گدہگروں کے خلاف کاروائی کرنے کے اکامات جاری کیے ہیں ہیدراباد لطیف آباد میں گدہگر ٹولیوں کی صورت میں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں جن میں کم عمر بچے عورتیں اور بزرگ شامل ہیں شہر کا کوئی چوراہہ ہو یا کوئی مصروف شارہ گدہگر یا آت پھیلائی شہریوں سے امداد کے منتظر ہوتے ہیں جبکہ ہیدراباد پولیس کی جانب سے ان کے خلاف کاروائیاں بھی جاری ہیں اور اس زمن میں کئی مکرمات بھی درچ کیے گئے ہیں عمامی حلقوں نے پولیس کے اس اقدام کو سراتے ہوئے امی ظاہر کی ہے کہ جلد ہیدراباد پیشور گدہگروں سے پاک ہو جائے گا کیمرمین ایسیم کامران کے ساتھ ازر رزی میٹر ون نیوز ہیدراباد اور ٹھل میں سیال اور بنگوار برادری میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کشمور میں ٹرافک حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے کشمور کے قریب ٹرولر اور مسافر وین میں تصادم کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے رسیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو ہسپتال منتقل کیا ذرائع کے مطابق دو افراد کی حالہ تشویشناک ہے جن کی جان بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انسانی حقوق کے علم بردار از انسار برنی نے ڈسٹرک جیل نو شرف روس کا دورہ کیا دوسرے اور دورے کا مزید احوال جانتے ہیں بہدر علی بلال کی اس رپورٹ میں انسانی حقوق کے علم بردار اور پاکستان کی مشہور سماجی شخصیت انسار برنی نے ڈسٹرک جیل نو شرف روس کا دورہ کیا اس موقع پر معمولی نوعیت کے مقدبات میں چار کیڑیوں کی زمانت کروانے کا لان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مختلف جیلیوں میں لا تعداد ایسے غریب کیڑی کیڑھ ہیں جو صرف ذرہ زمانت نہ ہونے کے باعث کیدوبن کی صحبت گزار رہی ہیں انسار برنی ٹویسٹ ایسے کیڑیوں کی رہائی کے لیے انسانی حقوق کی بنیادوں پر اقدامات کرتا ہے خبر دیں گے راجنپور سے جہاں پولیس کے کاروائے اشتہار ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں ڈی پی اور راجنپور فیصل گلزار کی کچھا کے علاقے میں آمن ومان کے قیام کے لیے کی جانے والی کافشوں کے سمراد سامنے آنے لگے گزشتہ تین ماہ میں کچھا کے علاقے کے خطرناک اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ایک سو چمون اشتہاری ملزمان دھر لیا گیا ڈی پی اور راجنپور فیصل گلزار کی سربراہی میں کچھا کے علاقے میں قیام امن کے لیے بنائی گئی خصوصی ٹیمز کی کوششوں سے ملزمان کو رجان بنگلائچہ کچھا اور دیگر حضلہ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ملزمان کتل ڈھکیتی زنا غواب رہتاوان اور پولیس مقابلے جیسے سنگین مقدمات میں راجنپور پولیس کو مطلوب تھے اس موقع پا ڈی پی اور راجنپور فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ راجنپور پولیس کچھا کے علاقے میں اپنے تمام طرح وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے قیام امن کے لیے دن رات کوشش آئے خطرناک اشتہاری ملزمان اور کریمنلز کی لسٹیں مرتب کر کے اور خصوصی پولیس ٹیمز تشکیل دے کر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف آپریشن جاری ہے ان تمام طرح معاملات اور کاروائیوں کی منیٹرنگ میں خود کر رہا ہوں راجنپور پولیس نے ان جرائم پیشہ ناصروں کے گرد گرد تنگ کر دیا ہے اور بہت چالد ان کے خلاف مزید بڑی کامیابیان سامنے آئیں گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈیا مرتھائی میٹرو آنیوز راجنپور پاک پتن میں پولیس کی کاروائی اپنے مخالفین پر گولیاں بڑسانے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کا مطابق دونوں ملزمان نباہی علاقے قبولہ سے پکڑے گئے ہیں ایک شخص پر مخالف کی جان لینے کی کوشش کا الزام تھا جبکہ دوسرے نے اپنے ہمسائے کو ڈرانے کے لیے اس کے گھر پر فائرنگ کی تھی پولیس نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں بھی برامت کر لی ہیں اور اب آپ کو بتائیں گے شیخ اپورہ سے جہاں پر ڈی پیو غلام مبشر کی ہدایت پر تھانہ ہاؤسنگ کولونی میں ایس اے چو شاہد رفیق نے منشات فروشو اور قمار بازو کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے منشات فروشو سے بھاری مقدار میں چرس اور قمار بازو سے ہزاروں روپے نقدی برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا مزید کاروائیاں جاری ہیں مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائن دے امانت چودری سے جی امانت بتائیے گا کیا تفصیلاتیں آپ کے پاس جی بلکل میں ایس اے چو شاہد رفیق نے کمار بازو سے نقدی اور موبائل فون بھی برامت کر لیا اگر بات کریں یہاں پہ منشات فروشو کی تو منشات فروشو کے خلاف گرہ تنگ کرتے ہوئے ان سے چھے کلو کے قریب چرس اور شراب بھی برامت کر لیا جب ہماری ایس اچو تھانا ہوسنکلونی شاہد رفیق سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کسی صورت میں بھی جو منشات فروش ہیں ان کو رلیف نہیں دیا جائے گا ان کے خلاف سک سے سک ایکشن لیا جائے گا اور جو ڈی پیو شیف پورا غلام بشر میکن کی جو مزید جو ٹاک سے ان پر کاروے جاری ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی بڑی کاروے جاری رہے شکریہ امانت چوہدری ہمیں شیخ اپورا سے خبر دے رہے تھا آپ کا شکریہ اور کروڑ لال احسن سے آپ کو خبر دیں جہاں شہر اور گرد و نواہ میں شدید دھون کا راج ہے حد نگاہ بیس میٹر تک رہ گئی ہے جبکہ نواہی علاقوں میں حد نگاہ صفر رہ گئی کروڑ لال احسن شہر اور نواہی علاقوں کو شدید دھون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے شدید دھون سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے وہاں ٹرافک روانی بھی بری طرح متاثر ہے ٹرافک پولیس کے ترجمان نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ شدید دھون کے باعث وہ سفر سے گریز کریں کیونکہ اس سے حادثات میں خدشہ ہے اور سیالکورٹ میں گلوٹیاں موڑ کے قریب دھون کے باعث گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں متعدد افراز زخمی ہو گئے سیالکورٹ میں گلوٹیاں موڑ کے قریب دھون کے باعث گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں متعدد افراز زخمی ہو گئے واقعی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا اور اب آپ کو ہارون آباز سے خبر دیں جہاں شہر اور گردنوہ میں غیر قانونی اور غیر ریجسٹرڈ رہائشی کالونیوں گندگی کی آماجگاہ بن چکی ہیں ہارون آباز شہر اور گردنوہ میں غیر جسٹرڈوہ غیر قانونی رہائشی کالونیوں کے مالکہ نے شہریوں کے کرونوں روپے ڈبوہ دیئے غیر جسٹرڈ کالونیوں کے مالکہ نے تشریف مہوں میں لاکھوں روپے سرف کر کے ترکیتی کاموں کے بلندوں باگ داموں کے ذریعے شہریوں کو چکمہ دے کر کرونوں روپے کی رہائشی پلات وغیرہ فروقت کر دیئے اور کالونیوں میں ڈیویلمنٹ نام کا کوئی کام نہ ہے جس کے باعث یہ رہائشی کالونیوں سیورج الیکٹرک سٹی وارٹر سپلائی و دیگر بنیادی سلیہ سے محروم ہیں اور گندگی کی اماجگاہ بن گئی ہیں اور ان میں تفون پھیلنا شروع ہو گیا ہے شہر بھر میں تفون اور گندگی سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے مکینوں کے مطابق اس کے زمادران کالونی مالکانہ اور انتظامیہ ہے ملکانہ اور انتظامیہ ہے کی فروقت پر انتظامیہ کے خموشی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لہذا اس وقت اس عمر کی اشہ ضرورت ہے کہ ان کالونیوں کی فروقت پر عملی طور پر پبندی آئید کرتے ہو ڈیویلمنٹ کی بنیادی کام کروائے جائیں اور بعض ازاں فروقت کی اجازت دی جائے تاکہ علاقہ مکینوی وبائی امراض کا شکار ہونے سے بس سکیں کیمرامین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری خارون آباد پوٹوہار پریز کلب گوجر خان کے سالانہ الیکشن میں کاتے دار مقابلے کے بعد جنرلسٹ پینل کے صدر خان لیاخت علی کامیاب ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ پوٹوہار پریز کلب کے انتخابات میں جنرلسٹ پینل کے امیدوار برائے صدارت خان لیاخت مدان مارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کو آگا کریں کہ امیدوار صدارت خان لیاخت مدان مارنے میں کامیاب ہوئے یونائٹڈ جنرلسٹ پینل کی احمد نواز کھوکر نے ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے صدر خان لیاخت کو پریس کلپ کی بہتری کے لیے ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرا دی صحافیوں نے ووٹ کا شاندار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کے نقاط کو خوش آئین قرار دے دیا ہے اور صبی کے نواہی علاقے میں پہلا آل دی حاج شہید سراج خان مرغزانی ٹورنمنٹ ہوا جس میں چوبیس ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ کا فائنل میچ شہید سراج خان کلب نے اپنے نام کر لیا سبی کے دی حاج گاؤں مرغزانی میں کھلا جانے والا پہلا آل دی حاج شہید سراج خان مرغزانی ٹورنمنٹ کا شاندار فائنل میچ شہید سراج خان کلب بمقابلہ ینگ مرغزانی فٹبال کلب کے مابین ہوا شہید سراج خان کلب مرغزانی نے تین گول سے فائنل میچ جیت لیا فائنل میچ کے مہمان خاص ہردلز عزیز اور اسپورٹ دوست شخصیات ایڈوکیٹ جناب انیت اللہ خان مرغزانی اور ان کے ہمرا ڈپٹی ڈاریکٹر محمد حسن مرغزانی تھے مہمان خاص نے وہاں پر موجود میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج انتہائی اسمادہ دیات میں اس طرح کی ایونٹ دے کر بہت خوشی ہو رہی ہے انہوں نے حکومت ملستان اسپورٹ سے اپیل کی ہے کہ اگر ان نوجوانوں کو عالی سطح پر کھیلنے کا موقع دیا جائے تاکہ یہ باکستان کا نام روشن کر سکے آخر میں مہمان خاص نے کھلاڑیوں میں انامات بھی تقسیم کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سناؤلا دے پال میٹرو ون نیوز سبی شہر نامی کا سلسلہ جاری ہے حاضر اتن بریک کے بعد دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز شہر نامی میں ایک بار پھر خوش آمدید اور خبر دیں گے آپ کو کھوٹ ادو سے جہاں دائرہ دین پناہ میں دیور نے ساٹھ سالہ مغرور بیوہ بھاوی کے رقبے پر قبضہ کر لیا محکمہ مال اور پلس کی طرف سے وارنٹ قبضے کے ذریعے رقبہ گزار کرانے کے بعد دیور نے دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے سے روکنے پر دس سے پنگرہ افراد نے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا مزید دیکھتے ہیں کوٹ ادو سے اپنے نمائندے محمد یاقب کی اس رپورٹ میں کوٹ ادو کے نوائی علاقہ دائرہ دین پناہ میں دیور غلام مصطفیٰ نے ساٹھ سالہ معذور بھابی اور اس کے یتیم بچوں پر زمین تنگ کر دی ہے بیوہ خاتون بخت و مائی نے اپنے یتیم بچوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا خاند خود ہو چکا ہے خاند کی طرف سے ملنے والی تین کنال گیارہ مرلے آرازی پر میرا دیور قبضہ کر چکا ہے عدالتوں سے کیس بھی میرے حق میں ہو چکا ہے محکمہ محال کی طرف سے ورنٹ قبضہ کر کے بعد میں میرا رکبہ واغذار کرایا گیا جبکہ چند گھنٹے بعد میرے دیور نے دوبارہ میرے ملکیتی رکبے پر قبضہ کر لیا ہے قبضہ سے منع کرنے پر میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور میرے رکبے پر پڑا سمان بھی چوری کر لیا بیوہ خاتون کا کہنا ہے کہ ایسے والدہ تین میرے بھائی ایک پہج میں رہتا ہے ایک ہماری زمینوں کے اور گئے وغیرہ کی کرتا ہے اور ایک میرا بھائی مذہوری کرنے کے لیے باہر ملک گیا ہوا ہے ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ اپنی زمینوں کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ان لوگ اسے ہم لوگ اپنی زمینیں مانگ رہے ہیں جو کہ میرے چچو ہیں اور امی کے دیور ہیں پڑے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر دے ہمیں مارتے پیٹتے ہیں انہوں نے ہمارے بھائی چھوٹے کو مارا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ در کی وجہ سے ہاں زمینیں وغیرہ چھوڑ کے چلے جائیں ان کے پاس ٹوٹل اکیس جو کنالیں ہیں وہ زمین کیے میری آٹھ بچیاں ہیں خدا کی ذات کے سوا میرا کوئی نہیں ادھر خاتون کے دیور مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بوغس طریقے سے زمین اپنے نام کرائی ہے یہ ہماری ملکیت ہے کیمرمین حسنین خان کے ساتھ محمد یعقوب میٹرو وان نیوز کوٹ ادو اور مصطفیٰ باد میں ڈکیٹی اور چوری کی بڑھتے ہوئی وارداتوں سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ واحد ملک سے جی واحد ملک آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل میں اس وقت مصطفیٰ باد میں موجود ہوں مصطفیٰ باد میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں روج فکر چکی ہیں جس سے شہری کافی خوف و عراس میں مبتلاہ ہو رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ متاثرین موجود ہیں آج صبح نو بجے ہے جو ان کے گھر میں چوری کی واردات ہوئی ہے آئیے مزید ان سے جانتے ہیں مصطفیٰ باد میں دن دہارے ڈکیٹی ہیں عام ہو چکی ہیں آج صبح نو بجے ہمارے گھر بھی ڈکیٹی ہوئی ہے بزار انجمنہ تاجنہ کے کئی تاجر لٹ چکے ہیں کئی جنوں میں تھانے کے گرد و نوا پانچ سے چھے چوریاں تھانے کے بلکل قریب ڈکیٹیاں ہو چکی ہیں تھانہ ایس ایچو بلکل ان چیز سے کاثر ہے اور کوئی اقدام نہیں کر رہے ہماری حالہ کا ہم سے اپیل ہے کہ اس کو فوراں موطل کیا جائے اور کوئی اچھا ایس ایچو ایماندر لے جائے اور جو متاثرین ہیں ان کو انصاف فرام کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے متاثرین کی بات سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مصواباز میں چوری اور ڈکیٹی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں جس سے مقامی پولیس ہے جو بلکل خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ان کا وزیراعلا پنجاب سے اور ڈی پیو قصور سے ان کی اپیل ہے کہ ان کو فل فور تھانہ مصواباز سے ایس ایچو کو تبدیل کیا جائے اور یہاں کوئی ایماندار آفیسر تائنات کیا جائے باہد ملے گا آپ کا شکریہ اور پتھوکی سے آپ کو خبر دیں جہاں انتظامیہ کو جالی وفاقی وزیر کا فون کرنا مہنگا پڑ گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں پتھوکی میں اسیسٹن کمیشنر سی او مینسپل کمیٹی سمیت دیگر افسران کو فون پر منیسٹر شہر یار افریدی بن کر حکم نہ ماننے پر دھمکی دینے والا فرادیا سامنے آ گیا اسیسٹن کمیشنر نے تحریر طور پر تھانہ سیٹی پتھوکی میں درخواست دی تھی حافظ رفیق سکس نے اپنے موبائل سے کال کی کہ وہ وفاقی منیسٹر شہر یار افریدی بور رہا ہے میرے بندے نومان کے تمام بقائجات واپس کیے جائیں ورنہ میں آپ کو موتل کر دوں گا شک گزرنے پر اسیسٹن کمیشنر پتھوکی اسامہ شہرون نیازی نے پتھوکی انکواری کروائی تو یہ سارا معاملہ جالی نکلا جس پر جالی وفاقی وزیر شہر یار افریدی کے خلاب مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا اور اس کے ساتھی نومان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ملزم رفیق فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ شہدری عزر طفیل میٹرو وڈ نیوز تحصیل پتھوکی چونیا میں سردے کی شدت کو کم کرنے اور موسم انجوائے کرنے کے لئے چونیا کے شہریوں نے فورس پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے غفور انجوم ایک فوڈ پوائنٹ پر موجود ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں جی غفور انجوم تفصیلات سے آگا کیجئے گا جی بلکل سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی چونیا کے شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے اس وقت میں چونیا کے نواہی علاقے دربار شیئر عمدین کے ایک فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں یہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ فش کھانے اور بار بیو کرنے کے لیے آتے ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے مزید ہم ان سے جانتے ہیں وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں جی جیسے آپ کو ملوم ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو ہم نے یہ فوڈ پوائنٹ کا رک کیا ہے ہم ادھر ادھر کی مشہور تکہ بوٹی ملائی بوٹی اور چکن کڑائی مٹن کڑائی ساری جو ہے وہ بہت اچھی بناتے ہیں کالی مرچ میں بناتے ہیں اور ہم اس کو انجوائے کرنے کے لیے ہم ادھر کا روک کرتے ہیں تو بہت اچھا ان کا فوڈ پوائنٹ ہے اور بہت اچھا انتظام کیا ہے صفائی سترائی کے حوالے سے بھی ان کا بہت اچھا انتظام ہے اور یہاں بہت زیادہ لوگ ادھر روک کرتے ہیں جی بالکل آپ نے شہری کے تاثرہ جائے ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں کئی بار آتے ہیں یہاں پر بار بیو کرنے کے لیے ان کی جو کھانے وہ بہت اچھے ہیں اور صفائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے صفائی سترائی کے انتظامات بہت اچھے کیے گئے ہیں بہت شکریہ غفور انجومہ اپنے تفصیلہ سے آگا کیا اور چکوال کوئلے کی کان میں زہریلی گیس کے باعث دھما کے سیکھ مزدور جانباہ جبکہ پانچ شدی زخمی ہو گئے چکوال کلر کاہر کے علاقے کرولی میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس کے باعث دھما کے سیکھ مزدور جانباہ جبکہ پانچ شدی زخمی ہو گئے چار ہزار فٹ کوئلے کی کان میں پچیس ورکرز کام کر رہے تھے اور منڈی بہودین سے آپ کو خبر دیں جہاں شدید دھن اور حد نگاہ صفر ہونے کی وجہ سے ٹرافک کے تین حادثات میں ایک شخص جہاں بہاق جبکہ مسافر بیگن میں سوار دو خواتین سمیت تیرہ افراد شدید زخمی ہو گئے منڈی بہودین میں شدید دھن کے باعث سرگودہ گجرات ہائیوے پر پہلا حادثہ کاکول پل کے قریب ہوا جہاں تیز رفتار بین گنے سے لدی ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں ڈرائیور موقع پر ہی جہاں بہاق ہو گیا ہے جبکہ مسافر زخمی ہو گئے دوسرا حادثہ تھانے بھاکٹ کے قریب ایک کار یوٹرن لیتے ہوئے ٹرولر سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا اور اسی طریقے سے تیسرے حادثے کے بارے میں آپ کو آگر کریں جو کہ مانو چک کے قریب پیش آیا جہاں مسافر بیگن اور ڈمپر میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں دو خواتین سمیت نو افراد زخمی ہو گئے اور تحسیل ہیڈکورٹر ہسپتال کیر اوڑ پکا میں کورونا ویکسینیشن ڈسک قائم کر دیا گیا ہے جس کا افتتاہ اسسسٹنٹ کمیشنر کیر اوڑ پکا نیم بشیر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہلف آفیسر ڈاکٹر رشید انجم نے کیا ہے ہیڈکورٹر ہسپتال کیر اوڑ پکا میں ہلتھ سٹاوف کے لئے انصداده کورونا ویکسینیشن ڈسک بنا دیا گیا ہے جس کا افتتاہ اسسسٹن کمیشنر کیروڈ پکا نئی بشیر نے کیا جس میں تحصیل ایڈکوٹر ہسپتال کیروڈ پکا میں تمام ڈکٹر حضرات کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگا دی گئی اسسسٹن کمیشنر کیروڈ پکا نئی بشیر کا کہنا تھا کہ پہلے مرلے میں اسی افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے سب سے پہلے فرانٹ لائن پر کام کرنے والے پیرا میڈکل سٹاف کو ترجیح دی جا رہی ہے جبکہ ڈپٹی ڈسٹیک ہیلتھ افیسر ڈکٹر رشید انجم کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق عوام تک بھی بہت جلد ویکسین پہنچا دی جائے گی ڈپٹی ڈسٹیک ہیلتھ افیسر ڈکٹر رشید انجم کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے تاثیر اسی فیصد ہیں جبکہ بیس فیصد غیر محصر ہے اور اب آپ کو خبر دیں گے شکر گھڑ سے جہاں گندگی کے دھیر کی خبر اور میٹر ون نیوز پر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی ڈی سی نروال کے ہدایت پر چیف آفیسر بلدیا نے سکول کے باہر گندگی کے دھیر اٹھانے کے لیے اخدامہ شروع کر دیا ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ شکر گھڑ رانہ اشتیاق سے رانہ اشتیاق تفصیلات سے آگا کیجئے گا کیا گندگی کے دھیر ختم ہو گئے کچھ شکر گھڑ شہر کے مروف شمار اور کے علاقہ مردوال گرلز الیمنٹری سکول کے باہر کئی ماہ سے نالا صفائی کے دوران گندگی کے دھیر لگے ہوئے تھے جس سے توفن اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ تھا سکول میں آنے والے بچوں اور ان کے والدان کی شکایت پر میٹر ون نیوز نے گزشتہ روز خبر بریک کی تھی جس پر ڈی سی ناروال زہی حسن نے ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر شکر گھر انتظامیہ کو حدیت جاری کی جس پر چیف افیسر بلدیا نصیر احمد نے انسپیکٹر تجازت کے ہمراہ مشینی دی لگا کر فوری طور پر گندگی کے دھیروں کا خاتمہ کر دیا آپ ناظرین میٹر ون نیوز فوٹو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انتظامیہ کی نگرانی میں سڑک سے گندگی کے دھیر اٹھانے کا کام جاری ہے شکر گھر میڈیا اور شہریوں کی نشاندہی پارہ انتظامیہ کے اقدام کو اہل علاقہ نے سراہا اور ان نمائندہ میٹر ون نیوز کا شکریہ دا کیا اچھا رانا اشتیاب یہ بھی بتائے گا کہ کیا صفائی مکمل ہو چکے یا ابھی بھی ضرورت محسوس کی جاری ہے جی جناب بلکل ابھی تھوڑا سا کام جاری ہے وہ ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو رہ گیا اس صبح مکمل طور پر ہم اس کی صفائی قرار دیں گی اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا یہ شکر گھر کا مخصوص ایک کوئی علاقہ تھا یا دیگر علاقوں میں بھی گندگی کے دھیر نظر آ رہے ہیں جی بلکل یہ شکر گھر نے یہ جو علاقہ شمار اور تھا یہ مخصوص ایک علاقہ ہے ادھر کافی روڈ ہے جو اس علاقے میں اور بھی کئی جگہ پر گندگی کے دھیر ہیں تو کیا وہاں کے مکینوں نے کوئی احتجاج کیا یا صفائی کے حوالے سے انتظامی سے رابطہ کیا بہت شکریہ نمائند شکر گھر ران اشتیاق ہمیں تفصیلہ سے آگا کرے تھے آپ کو بتائیں گے اوش شریف کے علاقے دیرہ نواب میں واقع پاکستان کے وائٹ ہاؤس صرف وہ نام کا ہی محل رہ گیا ہے اوش شریف سے پچیس کلومیٹر کے فاصلہ پر دیرہ نواب میں واقع بہاولپور کا صادق گڑ پیلس کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے اوش شریف سے پچیس کلومیٹر کے فاصلہ پر دیرہ نواب میں واقع یہ سابق ریاست بہاولپور کا صادق گڑ پیلس ہے جو اب نام کا ہی محل رہ گیا ہے بہاولپور کا حکمران عباسی خاندان پہلے قلعہ دراور میں ریائش پذیر تھا لیکن بہاولپور کے قیام اور سلطنت کی توسیح کے بعد انہوں نے درمیان کا علاقہ یعنی دیرہ نواب کو اپنی رہیش کے لیے منتخب کیا صادق گڑ پیلس صرف تیس برس پہلے تک رنگ و نور کی ایک بہار تھا لیکن اب ایک اجڑے دیار کا منظر پیش کرتا ہے اور محل کے باغات اجڑ چکے ہیں محل کی وہ مسجد جو کبھی بہت خوبصورت ہوتی ہوگی اب اس کی چار دیواری گر چکی ہے اور شاید اب کوئی اس میں نماز پڑھنے نہیں آتا اب یہاں کے ملازمین نے یہاں آنے والے سیاہوں کو لوٹنے کا بازار گرم کا رکھا ہے جو لوگ محل کا وزن کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں سفید براک دیواروں والا دروار محل کا اندرونی حصہ جو کبھی کرسٹل اور ہیرے کے جڑاؤ آٹھ ٹن وزنی فانوس سے جگمگاتا تھا کڑی دپہر میں بھی اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے محل کے فرش اکھڑے ہیں کھڑکیاں ٹوٹی ہیں بعض دروازوں پر میخیں ٹھوک کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ بعض پر تالے لگے ہیں وہ بالکونی آج بھی موجود ہے جو انگریز وائسرائے جرنیلوں لارڈز اور دیگر انگریز حکام کے لیے مخصوص تھی جبکہ اس کی بالمقابل بالکونی میں کبھی شاہی مستورات تشریف فرما ہوا کرتی تھی دیواروں پر سونے کا پانی پھی رہا ہے وہ خالی جگہیں اندھیرے میں بھی مو چڑا رہی ہیں جہاں کبھی قیمتی پینٹنگز ہوا کرتی تھی صادق گڑ پیلس کے دربار حال کا ایک حصہ ڈائنگ حال ہے اس میں بے ایک وقت سو افراد کو سونے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جاتا تھا نیلوں کے ملازمین نے بتایا کہ دربار حال کا تمام فرنیچر کرسٹل کا بنا ہوا تھا جن کے حد سے سونے کے تھے لیکن اس فرنیچر میں سے اب ایک بھی کرسی نہیں بچی رول رائسز گاڑیاں جو نواب صاحب استعمال کرتے تھے اس طور کی مہنگی ترین گاڑیاں تھی جو آج کھٹارہ بنی ہوئی ہیں صادق گڑ پیلس کی کہانی بیان کرنے کے لیے ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ بربادی کیا ہوتی ہے تو وہ صادق گڑ پیلس کا دورہ ضرور کرے اور اب آپ کو خبر دیں گے تونسر شریف سے جہاں پر ٹرانسفرمر سے کوال نکال لیے گئے جس کی وجہ سے پچھلے پانچ روز قریبی آبادی میں بجلی کی فراہمی موتل ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پانچ روز قبل اچانک لائف چلی گئی لیکن رات بھر بجلی واپس نہ آئی جب صبح اٹھ کر دیکھا تو ٹرانسفرمر زمین پر پڑا ہوا تھا اور ان کے کوائل غیب تھے واپنا حکام کو بتائے گیا لیکن انہوں نے تاحال نیا ٹرانسفرمر نہیں لگایا جس کے بات پولیس بھی تاحال چوروں کو پکڑ نہیں سکی میوسپل کمیٹی جہامپور کے سینیٹری اسپیکٹر بھتہ خوری میں ملوث ہو گئے آپ کو بتائیں کہ نادرہ آفیس کے سامنے غیر قانونی موٹر سائیکل اسٹینٹ کھول کر افسران کو بھی معمو بنا دیا پرائیوٹ افراد کو تائنات کر کے روزانہ دس ہزار کی آمدنی اپنی جیب میں رکھ رہا ہے اور اب خبر دیں گے لیے اسے جہاں فتح پور میں قبضہ مافیہ کے خلاف اسسٹنٹ کمیشنر یاسر رزوان کا گرینڈ آپریشن کروڑ روپے مالیت کی تین سو اکتیس کنال سرکاری آرازی باگزار کروالی ہے مزید جانتے ہیں اسلم خان سے جی اسلم آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس بلکل حکومت پنجاب کی حدیث پر پنجاب بھر میں قبضہ مافیہ کے خلاف اپریشن تیزی سے جاری ہے اسسٹنٹ کمیشنر کروڑ یاسر رزوان نے فتح پور میں پولیس اور میونسپل کمیٹی کے ہمراہ نواہی چکوک ایک سو دس اور دو سو ستائیس ٹی ڈی اے میں قبضہ مافیہ کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے کروڑ روپے مالیت کی تین سو کتیس کنال اپریشن جاری ہے اس کی بقیدہ کمیٹی بنائی گئی ہے جانج پرتال کے بعد نجاز کافزین سے سرکاری اراضی واغذار کروالی جاتی ہے قبضہ مافیہ کے خلاف بلا روپٹو کاروائیاں جاری رہیں گی محمد اسلام علیک میٹروان نیوز فتح پور لئیہ جی الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی کی الیکشن کے حوالے سے پتوکی ڈی ایس پی آفیس میں ڈی پی او قصور امران کشور سے صحافیوں نے ملاقات کی ہے آپ کو بتائیں کہ پتوکی الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی کی الیکشن کے حوالے سے پتوکی ڈی ایس پی آفیس میں ڈی پی او قصور امران کشور کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے سینئر صحافیوں کے میٹنگ ہوئی اس موقع پر ڈی پی او قصور امران کشور کا کہنا تھا کہ صحافی معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ہم پتوکی الیکٹرانک میڈیا کے الیکشن پر اپنے ان صحافی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پتوں کی شہر بھر میں دن بدن بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے اور صحافی امور پر بھی گفتگو کی گئی ملاقات میں تنویر شاہد چودری، ازر توفیل، عثمان ساجے چودری رزوان اور دیگر بھی موجود تھے اور چھچوشا کے علاقے میں نہر کے پل کی حفاظت دیواریں نہ ہونے کے باعث ٹرک نہر میں جاگرہ آپ کو بتائیں کہ شجا آباد کے علاقے چھچوشا پیر فتح شاہ دربار کے قریب ٹرک نہر میں جاگرہ جسے ٹرک ڈرائیور مجید زخمی ہو گیا آپ کو بتائیں کہ جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا حاصلہ نہر کے پل کی حفاظت دیواریں نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا سفدر آباد کے نواحی علاقے میں نامعلوم افراد کے فائرنگ سے ایک شخص جہاں بحق ہو گیا سفدر آباد کے نواحی علاقے میں زمیدار سحیل اپنے گھر سے حویلی جا رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سحیل کو قتل کر دیا اطلاع ملتے ہی ایس پی انبرش شیخ اپورا نوید ارشاد اور ایس اچو تھانے سفدر آباد رانہ محمد اکرام فرانزک لیپ کے ہمرا جائبہ کو پہنچ گئے اور شواہد اکھٹکر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا پولس کے مطابق زمیدار سحیل کے قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی شہر نامے سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں سے آگاہی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز موسیقی